السلام علیکم فرینز ویلکم ٹو ماں چینل مظہر میں ہو آئیے فرینز بینہ ٹام ایس کے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرینز لاہور کے فینز کے لیے بہت ہی بری خبر ہے بہت ہی زیادہ بری خبر ہے کہ جس کھلاڑی پر ہماری نظریں جمع ہوئی تھی شروع سے لے کے اب تک اور میچ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی اس کھلاڑی پر نظریں جمع ہوئی تھی کہ یہ لاہور کے لیے کچھ کرے گا لیکن اسی کھلاڑی نے پی ایس ایل کا ساتھ چھوڑ دیا ہے وہ کھلاڑی لاہور کے لیندر سے باہر ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی کمر میں درد تھا کمر میں درد کی وجہ سے وہ پاکستان میں جتنے بھی میچ ہوں گے وہ آکے وہ نہیں کھیل سکیں گے کیونکہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ایک سے دو ہفتہ ان کو آرام کی ضرورت ہے تو اس لیے وہ اس ایمنٹ میں یعنی کہ جو پاکستان میں میچ ہوں گے ان میں وہ حصہ نہیں لے سکیں گے اور اے بی ڈیولیئر کا مزید یہ کہنا تھا کہ مجھے بہت دکھ ہے کہ میں پاکستان آکے نہیں کھیل سکا لیکن میری دعائیں لاہور کلندر کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اگلے سال میں ضرور پاکستان آکر کھیلوں گا اور لاہور کلندر کے منیجر سمن رانا کا کہنا ہے کہ ڈیولیئر کا پاکستان نہ آنا ان کے فینس کے لیے بہت ہی مایوس کن خبر ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ڈیولیئرز کو جلدی سے ہتھیاب کریں اور بس کیا کر سکتے ہیں لاہور کلندر کے لیے واقعی ہی یہ بہت بری خبر ہے چلو اللہ پاک لاہور کو کامیاب کریں اور اس سے پہلے محمد حفیظ جو ایک مین بیسٹ مین تھے اور مین پلیئر تھے لاہور کلندر کے وہ انجری کے بائیس لاہور کلندر کا ساتھ چھوڑ گئے اب ای بی ڈیولیئر ساتھ چھوڑ گئے ہیں کارلوز بریٹ وائٹ ان کے وہ میچ سٹارٹ ہو گئے تھے ادھر کارلوز بریٹ وائٹ ساتھ چھوڑ گئے اور ابھی دیکھو کیا بنتا ہے ای بی ڈیولیئرز کی جگہ کس کو کلائیں گے اور کیا بنے گا اور دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے بس اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں تھانکس پور ووچنگ اللہ حافظ